ڈاکٹر یشون سنگھ پرمار باغوانی ایبن وانی کی وشیوی دیالے نونی کے ڈی آر ٹھاکور روز گارڈن میں گلاب اچ سب کا آئے اوجن کیا گیا اس موقع پر وشیوی دیالے کے کلپتی ڈاکٹر ایچ سرما نے بتا اور مکہ تیتی شرکت کر اچ سب کا شبھارم کیا آپ کو بتا دیں کہ وشیوی دیالے کے فلوری کرچی ڈی پارٹمنٹ کے ڈی آر ٹھاکور روز گارڈن میں موجودہ سمیں میں گلاب کی قریب چھے سو پراجاتیاں مہک رہی ہیں جس میں کئی رنگوں و آکار کے گلاب اپنی خوش بھو بکھے رہی ہیں اس افسر پر پوشپ ویگیان ایم بھو ساندرے بیبھاگ کے ویگیانکوں دورہ لکھی پوستی کا چنیندہ فلوں کی ویوسائی کا کھیتی ایم نرسری اتپادن کا بیموچن بھی کیا گیا اس سب کے دوران کشیتر میں فلوں کی کھیتی کرنے والے کئی پرگتیشیل کسانوں کو پرمان پتر بھی وطرت کیے گئے ساتھ ہی اس روز گارڈن کو عام لوگوں کے لیے بھی کھول دیا گیا جسے عام آدمی بھی یہاں آ کر گلابوں کی بھی بن پراجاتیوں کے درشن کر سکیں اس موقع پر پھولوں کے شوقین دورلب سنگھ پوری نے کہا کہ جیبن میں پہلی بار گلاب کی اتنی ساری پراجاتیاں دیکھنے کو ملی انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ پراجاتیاں تو ایسی ہیں جو ہیماچل میں لوگوں کو پہلی بار دیکھنے کو ملی ہیں چھ سات سو برائٹیز ہیں پر سب ہی اپنے آپ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا لمبا اور بڑا کلیکشن جو ہے شاید کہیں پر میں نے نہیں دیکھا ہے جتنے گارڈنز اور ہم نے دیکھے ہیں ان کے روزز وغیرہ کے اس میں انڈیویجول بیڈ میں ایک برائٹی لگی ہوئی ہے یہاں جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ چھ سات سو بیڈز نہیں ہیں کچھ ٹپیکل برائٹیز ہمیں دیکھی ہیں جس میں کچھ ہمارے پنک کلر کے پلانٹس ہیں جن میں ایڈیبل بٹائی گئی ہیں اچھی برائٹیز ہیں کچھ کا فلار سائز جو ہے وہ چھ سات انچ سے زیادہ بڑا ہے بہت خوبصورت چیزیں اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑیا ڈسپلی نیچر کا اور سبی کا مند مو لینے لائک چیزیں تھی یہاں پر